سڑک پہ گاڑی دوڑی چلی جا رہی تھی دائیں بائیں کھیتوں کا لمبا سلسلہ جاری تھا کہیں کہیں تیرے میڑے درخت کسی بڑھے کی جھکی کمر کے مانند کھڑے عجیب منظر پیش کر رہے تھے گاڑی میں ہلکی دھنمیں بچتی پنکچ اداس کی غزلوں نے محول کو اداسی کی لپیٹ ملے رکھا تھا شاہد کے نگاہیں وینڈ سکرین پہ جمی تھی جبکہ ساتھ والی سیٹ پہ سارا کبھی کبھار جبکی مار لیتی پشلی سیٹ پہ دونوں بچے سوئے پڑے تھے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی سارا غنودگی میں تھی ہر بڑا کے اٹھ پیٹھی کیا ہوا ہم گھر پہنچ گئے وہ شاہد کی جانب دیکھتے خمار آلود لہچے میں بولی نہیں یار مجھے لگتا ہے تائر پنکچر ہو گیا ہے وہ تل میں لائے بولا سمجھ نہیں آرہی فلموں کی طرح یہ آدھی رات کو سنسان سڑک پہ کیوں پنکچر ہوا شاہد کی بات پہ وہ کھل کھلا کے ہس پڑی تمہیں بھی تو بہت شاک ہے ایڈونچر کا تو پھر دیکھ لیں آج ایڈونچر پورا ہو ہی گیا مزے سے کہتے سیٹ سے ٹیک لگائی اور شاہد کو باہر نکلتے دلچسپی سے دیکھا ہاں اڑالو مزاک باہر ذرا نگاہ بھی ڈالنے بیگم صاحبہ بارش کی اثار نمائی ہیں سارا نے سر باہر نکالا تو موسم کے تیور دیکھتے وہ بھی پریشان ہو گئی تھنڈی ہوا تواتر سے چل رہی تھی مگر بجلی کڑکنی کی آواز نے محول کو یک دم حیبتناک کر دیا تھا بچوں کے سکول تاتیلات کی وجہ سے وہ پندرہ دن امی کے گھر رہ کر واپس گھر آ رہے تھے امی نے بارہا کہا کہ صبح نکل جانا مگر شاہد کو آفیس جانے کی جلدی تھی فوراں بول اٹھے نہیں امی آگے ہی آفیس سے بہت چھٹیاں لے لیں آپ فکر نہیں کریں ہم شارٹ کٹ راستے سے چلے جائیں گے حیدر آباد کے لیے ایسا کون سا راستہ ہے بھائی جو ہم نہیں جانتے مہوش نے بہانہ لگایا تاکہ سارا اور بچوں کے ساتھ ایک دن اور گزر جائے مگر شاہد نے فوراں شارٹ کٹ کے بارے لمبا چوڑا لیکچر دے مارا پھر بھی شاہد بیٹا دھیان سے گاڑی چلانا کبھی راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو بعد میں مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں امی وہم کا شکار ہو گئی فکر نہیں کریں امی زندگی میں یہ ایڈونچر نہ ہو تو زندگی بے معنی لگتی ہے اس نے ہسی میں بات اڑا دی جبکہ سارا اسے گھرتی سامان پیک کرنے لگی اور اب وہی ایڈونچر توفانی بارش کی صورت میں مو کھولے ان کے سامنے کھڑا تھا اوہ شٹ شاہد کی آواز پہ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی تاکہ شاہد کی مدد کر سکے وہ غصے سے ڈگی بند کرتے بڑھ بڑھ آیا اسے بھی یہی خراب ہونا تھا کیوں اب کیا ہوا یک دم وہ بھی پریشان ہوئی ڈگی میں سامان رکھنا بھول گیا اب گاڑی ٹھیک کرنا ناممکن ہے وہ تل میں لائیا شاہد مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اگر بارش شروع ہو گئی تو ہم کب تک کیوں سڑک پر کھڑے رہیں گے بجلی کڑکنی کی آواز پہ سارا خوف زدہ ہو گئی جب تک کوئی یہاں سے گزر نہیں جاتا اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں وہ آگے پیچھے دیکھنے لگا دور دور تک کسی گاڑی کا نامم نشان تک نہ تھا تاریخ رات نے تمام علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا گہرے کالے بادل اپنے اندر بے شمار اسرار چھپائے ہوئے تھے اچانک شاہد کی نگا چند فر لانگ کے فاصلے پر ایک دو منزلہ امارت پر پڑی جس کی جانب راستہ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جا رہا تھا اس وقت یہ گھر ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا چلو سارا بچوں کو اٹھاؤ اس طرف چلتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مدد مل ہی جائے گی کہتے گاڑی سے ضرورت کا سمان اٹھانے لگا گے قریب پہنچنے پہ انہیں کچھ تسلی ہوئی گھر کے دائیں بائیں باز کی چھوٹی چھوٹی جگیاں بنی تھی جس کے اندر اکہ دکہ لوگ سوئے پڑے تھے شاہد نے گھر کے قریب جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا تین چار بار دستک دینے سے دروازہ کھل گیا وہ گیارہ بارہ سال کی چھوٹی بچی تھی جو کارٹن کے گھاگرے میں خیمہ بدوش لگ رہی تھی گڑیا گھر میں کوئی بڑا ہے انہیں بلالاؤ شاہد نے بچی کو شفقت سے کہا وہ کچھ دیر کھڑی انہیں گھورتی رہی مگر جب بولی تو دونوں کچھ خوف زیادہ ہو گئے آپ اندر آ جائیں یہ میرا ہی گھر ہے اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی مگر عجب کرخت پن نمائی تھا چہرے سے وہ اب ہرگز عورت نہیں لگ رہی تھی شاہد مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اندر جانے کے بجائے ان جگیوں میں رہنے والوں سے مدد مانگ لیں لڑکی کو اندر پلڑتے دیکھ کر سارا نے سرگوشی کی اس کے لہجے میں خوف نمائی تھا دیکھ تو رہی ہو سب ہی سوئے پڑے ہیں اور نہ جانے کیسے لوگ ہیں اس وقت سر چھپانے کو غنیمت ہے کہ یہ گھر ملا ہے پریشان نہیں ہو میں ساتھ ہوں نا کہتے اسے تھپکی دیتے اندر داخل ہو گیا جو گھر باہر سے صرف دو منزلہ امارت دکھائی دے رہا تھا اندر سے بہت وسیع تھا چوڑی سی رہداری سے گزرتے وہ دائیں طرف کے کمرے کی جانب مڑی اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا وہ چاروں بھی اندر داخل ہو گئے کمرہ بے حد امدہ طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا دیواروں کے ساتھ دو بیڈ لگے تھے سائٹ پہ چھوٹا صوفہ اور دو کرسیاں رکھی تھی میرے خیال میں رات گزارنے کے لیے کمرہ کافی ہوگا لڑکی کی کرخت آواز گونجی جی بالکل بلکہ بہت امدگی سے آپ نے سجا رکھا ہے شاید کی بات پہ وہ ہلکے سے مسکرائی سارا کو اس کی مسکراہت بھی آمنہ لگی وہ دل میں پنپتے اندیشے کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی جبکہ دونوں بچے بیٹھ پہ لیٹ گئے یہاں اور کون رہتا ہے بالآخر سارا نے سوال داغا بس میں ہی رہتی ہوں اور کبھی کبھار آپ جیسے مہمان آ جاتے ہیں اب آپ آرام کریں میں چلتی ہوں ہاں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بائیں جانب میرا کمرہ ہے دستک دے دینا گہری نگاہ دونوں پہ ڈالتے وہ باہر نکل گئی جبکہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کمرہ دبیس خاموشی کی چادر میں لپٹا حیبتناک لگ رہا تھا زیرو کا بلب اپنی تمام در کوشش کے باوجود روشنی پھیلانے میں ناکام ہو رہا تھا جبکہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گہری سوچ میں غلطا تھے کہ شاہد کی آواز نے اس خاموشی کو منتشر کر ڈالا میں تمہارے اندر عجیب طرح کا استراب دیکھ رہا ہوں کیا بات ہے مجھے نہیں بتاؤگی شاہد یہ کہیں سے بھی بڑی عورت لگتی ہے اور پھر اکیلی اتنے بڑے گھر میں رہنا کہیں یہ کوئی ہوائی مخلوق یا بھوت پر اتنا ہو مجھے تو خوف آ رہا ہے اس کے انداز پہ سارا نے تفکر سے اسے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھوں میں خوف نمائیا تھا اس وقت کیسی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو شاہد نے موہ بنائے گھورا مگر شاہد آپ سوچے تو صحیح وہ من منائی سارا سو جاؤ پلیس میں جاگ رہا ہوں ابھی سارے بارہ ہوئے ہیں پانچ گھنٹے تک صبح ہو جائے گی تب ہم نکل پڑیں گے اس کی بات کارتے شاہد سوفے پہ سگرٹ کے کش لگانے لگا سارا کی نین ویسے ہی ارچکی تھی وہ بھی سنی انسنی کرتے ہوئے سوفے پہ اکڑ کے بیٹھ گئی رات دھیرے دھیرے سے رکھنے لگی سارا کو دو تین بار چھپکی آئی مگر وہ سوئی نہیں دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم کھٹکے کی آواز پر چونک گئے وقت دیکھا تو گھڑی کی سوئیاں ڈیر بجا رہی تھی اف وقت تو لگتا ہے یہیں تھمسا گیا ہے سارا اکتائے لہجے میں بولی ہم شاہد نے ہنکارہ بھرا وہ گہری سوچ میں متغم تھا کہ کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز سے دونوں حراسہ ہو گئے بارش کے ساتھ توفانی ہوا کی رفتار بھی زوروں پہ تھی شاہد ہوا سے کوئی وزنی چیز گری تھی تم کچھ دیر آرام کر لو ایسے تھک جاؤ گی شاہد نے لمبا کش لگاتے اسے دوبارہ کہا سو تو جاؤں مگر اس ڈائن کی وجہ سے شاہد کو اپنی جانے بھوٹے دیکھ کر وہ مسکرائی اچھا بابا نہیں کہتی گندہ محسوس ہونے لگا تھا لیٹتے ہی غنودگی اس قدر چھائی کہ اس کے نا چاہنے کے باوجود کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی نیند کی نا جانے کون سی حالت تھی کہ اسے لگا کوئی غیر مرئی قوت اس کا کلیجہ کارٹ رہی ہے اور سخت تباہ سے سانس کی آمد و رفت انتہائی سست پڑھ رہی تھی خوف کی حالت میں وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی لمبے لمبے دو تین بار سانس لینے سے اس کی حالت قدر بحال ہوئی تب اس نے کمرے کے اطراف نگاہ ڈالی اس کا دل دھک سے رہ گیا کمرے میں شاہد نہیں تھے یہ اس وقت کہاں جا سکتے ہیں اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے دھائی بجا رہی تھی ایک طرف گھر کا پورسرار سنناٹا دوسری طرف اندھیرے کا راج محول کو مزید ہولناک بنا رہا تھا وہ جلدی سے اٹھی اور دائیں بائیں دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی بارش اب تھم چکی تھی گھر کے سبھی دروازے کھڑکیاں بند تھے مگر شاہد کا کہیں آتا پتا نہ تھا وہ پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتی رہی تین چار کمرے چھوڑ کر وہ بڑے سہن کے درمیان کھڑی ان پودوں کو دیکھ رہی تھی وہ عجیب دکھائی دے رہے تھے ان کی صورتیں پودوں کی طرح ہرگز نہ تھیں پہلی نظر میں وہ انسانی صورتوں سے مشابہت لگے ان میں کئی طرح تازہ اور کئی سوک چکے تھے اور مزید آگے بڑھیں اور سوکھے پودوں کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہا مگر تب ہی اس کے بدن میں خوف کی سرد لہر نے اس کے حواس معتل کر دیے پودوں کی ٹہنیوں کی جگہ لمبے خدرے بال اس کے ہاتھ میں جھول رہے تھے انسانی بال اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا وہ ایک جھٹکے سے اٹھے اور دہشت سے کمرے کی جانب بھاگی کہ شاہد کو بتا سکے کہ یہ گھر نادیدہ قوتوں کی اماجکہ ہے ہمیں جلدہ سل یہاں سے نکل جانا چاہیے مگر یک تم وہ رکی شاہد اس وقت کہاں ہیں کہیں اس ٹائن نے شاہد کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا دہشت سے چاروں طرف دیکھتی اس بائیں کمرے کے سامنے جا رکی جو ان کے کمرے کے ساتھ تھا اس کمرے کے بارے میں پہلے خیال کیوں نہیں آیا جس کے بارے میں لڑکی نے خود کہا تھا خود سے مقاطب ہوتی اس نے دروازے پہ نکاح ڈالی خوش قسمتی سے دروازہ آدھا کھلا تھا اسے ڈرسا محسوس ہوا خود کو خوف کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اس نے دل و دماغ کو اس وہم سے آزاد کیا اور حمد کر کے بغیر ہچکچاہٹ اندر داخل ہو گئی اس وقت شاہد کا ملنا زیادہ اہم تھا مگر جو ہی اس نے اندر قدم رکھا اندر کے خوفناک محول نے اسے حیران کر دیا خوف اور دہشت سے سارا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اس کے بدن میں لرزہ تاری ہو گیا شاہد بیٹ پر چت لیٹے تھے شاید وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھے جبکہ وہ لڑکی ان کے پاؤں کا انگوٹھا موں میں ڈالی خون چوس رہی تھی اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو چکا تھا جتنا چھوٹا اس کا کتھا سر اس سے بھی بڑا نظر آ رہا تھا بڑی بڑی خون آلود آنکھیں اب اس پہ مرکوز تھی اور لمبے دانت جس سے شاہد کا تازہ خون ٹپک کر زمین پر گر رہا تھا آؤ سارا تم بھی آ جاؤ اس کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی دیکھو کتنا میٹھا خون ہے آؤ تم بھی چکر عمر ہو جاؤ اس کے چہرے پہ چھائی وحشت و بربریت دیکھ کر سارا کام پھٹھی وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر قدم وہیں ساکت ہو گئے تھے وہ کلاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی چکرہ کے نیچے گری دیوار سے سر ٹکرانے سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا تازہ خون کو زمین پہ پھیلتے دیکھ کر وہ لڑکی للچائی نگاہوں سے گر راتی اس کی جانب بڑھیں مگر تب تک سارا بے ہوش ہو چکی تھی وہ ہوش میں آئی تب سورج کی کرنے شیشے کے راستے چھن چھن اندر داخل ہو رہی تھی اور شاہد اس پہ جھکے محبت سے پکار رہے تھے اس نے آنکھیں ٹپٹے پاتے دائیں بائیں دیکھا پھر بچوں کی جانب جو پریشانی میں ماں کو دیکھ رہے تھے کیا ہوا میری جان اسے جاکتے دیکھ کر شاہد نے پچکارا جبکہ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی شاہد وہ شاہد میں یہاں کیسے وہ ہکلائی پھر تیزی سے بولی نکلے یہاں سے رات کا واقعہ یاد آتے ہی وہ گھبرا گئی وہ لڑکی چڑیل ہے خون آشام چڑیل وہ آپ کا خون پی رہی تھی وہ ہکلاتے دائیں بائیں دیکھنے لگی اس کی بات پہ پہلے شاہد بھورے پھر گاڑی میں ان کا فلک شگاف کہہ کا بلند ہوا سارا میں تمہارے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں دیکھو ہاتھ لگا کے میرا کسی چڑیل یا ڈائن نے خون نہیں پیا او مائی گوڑ ہس ہس کر شاہد نے پیٹ تھاما میں نے خود دیکھا تھا شاہد زچ ہوتے اس نے آنکھیں پھاڑی ہاں تو خوبصورت سپنا دیکھا ہوگا نا جہاں تم اور وہ خوبصورت اب سرا کسی مزافاتی مقام پر سیرو تفریق کر رہی ہوں گی شاہد نے اس کا مزاق اڑایا شاہد میں سچ کہہ رہی ہوں سچ میں وہ خون پی رہی تھی اور اس گھر کے سہن میں پودوں کے اوپر انسانی بال بھی اگے تھے اور دیکھیں یہ دیکھیں وہ ہزیانی ہوئی میرا سر بھی پھٹا تھا کہتے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا مگر وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا چپ سارا ایک حد ہوتی ہے یار یک دم اس کے چہرے کا زابیہ بدلا اب تم بھی ایسی فرسودہ باتوں کو ماننے لگی ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس گھر کا ذکر کر رہی ہو رات بھر ہم چاروں اس تفانی بارش میں گاڑی میں بیٹھے رہے اب صبح صویرے یہاں سے گزرتے ہوئے ان صاحب نے ہماری مدد کی تب جا کے گاڑی چلنے کے قابل ہوئی ہے اور تم نجانے کیا علول جلول کہہ رہی ہو شاہد نے برملہ ناراضی کا اظہار کیا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے شرمندہ سی ہو کر سیدھی بیٹھ گئی آپ کا بہت شکریہ محترم کہ آپ نے ہماری مدد کی آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا شاہد نے اس شخص سے ہاتھ میں لاتے جانے کی اجازت طلب کی جبکہ سارا کو لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی فلمی منظر چل رہا ہو اور وہ ایک کٹ پتلی کی طرح کردار نے بھا رہی ہے جس کی دور شاہد کے ہاتھ میں ہے شاہد میں نے کوئی خواب دیکھا ہے جس سے میں خوف زدہ ہو گئی ہوں اس لیے مجھے ہر چیز عجیب محسوس ہو رہی ہے شاہد تھی کہہ رہے ہیں میرے دماغ کا خلل مجھے وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو غیر فطری ہیں مگر وہ بچی وہ گھر وہ سب کیا تھا اور وہ خون کے کترے مگر شاہد کے چہرے پہ بازہ خف کی محسوس کرتے وہ چپکی رہ گئی شاہد نے کیریئر پہ ہاتھ رکھا اور بڑھ بڑھ آئے ان کھیتوں کی جانب نگاہ کی شاہد نے نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے الویدہ کہا اس کے ہونٹوں پہ ایک زہریلی مسکراہت نمدار ہو چکی تھی